پاکستان میں دو ہزار بائیس میں شدید ترین سیلاب آیا تو جہاں پر دو ہزار دس کے ڈیزاسٹر پلان پر عمل نہ کیے جانے پر پاکستان کی حکومتوں اور سٹیک ہولڈرز پر تنقید کی جا رہی تھی وہیں انجلینا جولی کے حوالے سے بھی ایک واقعہ زیر گردش تھا کہ اس وقت کی حکومت کے وزیراعظم یوسیر ادگرانی کی جانب سے اپنے خاندان سے خاص طور پر انجلینا جولی کو ملوانے کے لیے درخواست کی گئی تھی البتہ اب ایک بار پھر ہالی وڈ کی عالمی شہرت یافتہ ادکارہ انجلینا جولی سلاب متاثرین سے ملاقات اور پاکستان میں سلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے لیکن پاکستانی عوام کی جانب سے سوچل میڈیا پر ایک اور دوسری شخصیت سے درخواست کی جاری ہے بلکہ مطالبہ کیا جارہا ہے کہ وہ بھی جلد جلد پاکستان کا دورہ کریں یہ شخصیت کون ہے انتہائی اہم مطالبہ سامنے آ گیا ہے ایک ریپورٹ کی مطابق انجلینا جولی سن کے ذلا دادو پہنچ گئی ہے جہاں انہوں نے سلاب متاثرین سے ملاقات کی ادکارہ نے ہیلیکوپٹر میں دادو کا فضائی جائزہ بھی لیا اس کے علاوہ انجلینا جولی نے کشتی میں سوار ہو کر بھی سلاب صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے متاثرہ خواتین سے ان کی ضروریات اور مستقبل میں مسائب کو دور کرنے کے حوالے سے اقتماد کا جائزہ بھی لیا انجلینا جولی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناکزین کی خصوصی صفیر ہیں تنظیم انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ انجلینا جولی سلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران متاثرہ فراد سے ملاقاتیں بھی کریں گی اس سے پہلے واضح ہے کہ انجلینا جولی دوہزار دس کے سلاب اور دوہزار پانچ کے زلزلے کے متاثرین سے ملاقات کے لیے بھی دو دفعہ پاکستان آ چکی ہیں جبکہ ایک دفعہ تو پاکستان میں ہار کا معاملہ سب ہی جانتے ہیں لیکن دوسری جانب پاکستانیوں کی جانب سے جمائمہ خان سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرنے کب آئیں گی ان کی فلم سامنے آئی تو اس کے پریمیر پر بھی پاکستانی عوام کی جانب سے بھرپور مطالبہ کیا گیا تھا کہ جمائمہ نے جو فلم پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے اس کے شو پر وہ خود پاکستان آئے اور اب انجلینا جولی کی آمد کی ان خبروں پر جمائمہ کو خاص طور پر ٹیک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کے جانب سے بھرپور مطالبہ کیا جارہا ہے کہ جمائمہ خان پاکستان کا دورہ کریں